امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک بار پھر موجود ہوں صدر مارکٹ میں اور یہاں پر میں آیا ہوں فیملی ہاؤس پر یہاں سے میں آپ کو سلائی مشین کے حوالے سے اپ ڈیٹ دوں گا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور جو دوست میرے نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو دوستو آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں شاہن بھائی جو ہمیں تمام مشینوں کے حوالے سے اس کے سپیسیفکیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیں گے اس کے پرائس کے حوالے سے بھی اسلام علیکم علیکم اسلام دانیج بھائی کیا ہے خیرے سے اللہ کا شکر ہے اور دانیج بھائی تبیٹری کیا آپ کی خیرے سے بلدانیج بھائی آپ ہمارے ناظرین کو پچھلے بھی ویڈیو میں آپ نے کافی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا اور بہت ہی اچھے پرائس میں آپ نے مشینوں کے حوالے سے بتایا تھا دوستو کو ہمارے اور اس کے سپیسیفکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا تو آج بھی ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے دانیج بھائی ماشاءاللہ سے آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی سننے والے ان کو مبارک ہے اس کی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے اللہ ہم سب سے خیر آکھتے والا معاملہ فرمائے اور ہمیں برکتیں نازل اس مہینے میں جو برکتیں ہیں اس سے ہمیں خوب فائدہ اڑھانی تحفیق اطاف فرمائے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس مہینے کے حوالے سے ہم اپنے کسٹمر کو وہ چیز دیں وہ ریٹس دیں وہ مینیفٹس دیں کہ ہمارا جو خریدار ہے وہ خوش بھی رہے اور ہمیں دعائیں بھی ملے کیونکہ وہ طب کا جو افورڈ ہی کر سکتا تو وہ بھی تو خریدار ہی کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہو اور وہ حضرات جو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنی ذکات کے مصرف میں مشینیں وغیرہ باتتے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرے گے ان کو بھی ہم اچھی سہولیات دے گے اور اچھے ریٹس دے گے انشاءاللہ جو اس سے فائدہ اٹھائے گے اور اس کا فائدہ ان غریبوں کو بھی ملے گا انشاءاللہ انجیوز وغیرہ آپ سے رابطہ کرے ہیں اچھا یہ بتائیں شاہن بھائی کہ آپ کے پاس اگر کوئی آنا چاہتا ہے فزیکلی تو ایک تو اپنے لوکیشن دکان کے بتاتے ہیں اور دوسرے بات کہ اگر کوئی آن لائن آپ سے مغانا چاہتا ہے تو اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی ہمارے سے شیئر کرتے ہیں دیکھیں بھائی بہت ایسی لوکیشن ہے ہماری دکان کی اگر آپ شہرہ قائدین سے آ رہے ہیں تو یہ ایمفرنس مارکیٹ والا روڈ سیدھا آ رہا ہے ایمفرنس مارکیٹ والا روڈ آ رہا ہے اور یہ آپ یہاں پر سامنے دیکھیں کوئیٹا پشین ہوتل ہیں کوئیٹا پشین تور آگا ہوتل کے بالکل سامنے اوفوزٹ ڈیریکشن پر ہماری دکان واقع ہے فیملی آوز اب آپ نے آنا کہہ سا ہے کہ آپ اگر اس روڈ سے آئے گئیں تو آگے راؤنڈ آباوٹ سے مڑے گئیں ایمفرنس مارکیٹ جانے کے لیے اور یہ ڈینٹس کے ساتھ ہی ہماری شاپ ہے جی آپ جو اسٹار سیٹی موزل جو کشتہ مارک آ رہا ہے ان کے لیے ریزی روڈ یہ ہے جب اسٹار سیٹی موزل سیدھے آئے گئے تو کونے پر سگنل آئے گا آپ کا سنگر شو روم والا ادھر ساتھ میں لیفٹ مڑنا ہے خیبر ہوتل آئے گا خیبر ہوتل یہ بلکل نیچے فیملی آوز واقع ہے ہماری ٹھیک ہے جناب یہ بلکل یہ فیملی آوز کا بورڈ ہے اور ہماری درخواست دیکھ جو بھی کسٹمر آنا چاہتے ہیں وہ ہمارا بورڈ لازمی دیکھیں فیملی آوز کا لاشتن جانچ میں کچھ مسائل ہو گئے تھے کسٹمروں کی بھی ریمارک بھی آئے بھی کسٹمر نہیں تھے بچارے مسگیائد ہو گئے تھے تو آپ بیٹ شک جب بھی آئیں آپ بورڈ لازمی دیکھیں دکان کا وزرٹنگ گارڈ دیکھیں دکان کا ٹھیک ہے جناب دوسرے نمبر بھی بتا دیئے گا میرا موبائل نمبر ہے 03456201446 اس پہ آپ کا میرا بسنس اکاونٹ بھی بناوا ہے اور سیل نمبر اپنا یہ ہے ٹھیک ہے نا جو سامین کال کرنا چاہے اس کے لئے دکان پہ آجا آپ مشینہ دیکھ رہا ہے آن لائن فیسیلٹیز کی بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہماری آن لائن فیسیلٹیز بھی ہے جو کسٹمر جو سامین چن رہے ہیں جو کراچی کے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ دکان پہنا چاہے تو موس ویلکم یہاں پہ آئیں یہاں پہ چیک کے اپنا ایٹم لے گی جائیں پرچیس کریں آگا وہ چاہت دیکھیں کہ ہمیں ہوم دیلیوری مل جائے تو ہوم دیلیوری فیسیلٹیز بھی ہے وہ اکاوٹنگ دو روٹ ہوگی کہ جس روٹ پہ دیلیوری ہوگی اور اس فیسیلٹیز میں آپ کو ایک اور اچھی اپنا آپ کو ایک اور اچھا اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنی اپنی ایٹم دیکھیں کہ ہم جو آپ کو آئیٹم دیکھیں اس کی پوری چیک ویڈیو وغیرہ سب آپ کو سینڈ کرے گے کہ اس کے بعد آپ کو دیلیوری کرے گے تاک کہ آپ کو سیڈیسفیکشن ہو کہ جو چیز آپ مانگا رہے گے وہ انٹر پر اکے دوسرا سر جو آؤٹ اف سیٹی کے کسٹمر ہے وہ پہلے ہمارا پہ ایڈوانس فیمنٹ ہے گی پھر ہمارے پہ کوریر کی سرور جو دیلیوری ہے وہ کر دے گے آج رہنج سب سے پہلے تو ہمارا یہ کنگ آئیٹم ہے اس سے پہلے ہمیں آپ کو اور اچھی طریقہ انٹر دوسرا سر آج یہ دیں گے کنپیوٹرائیز مشین ہے یہ وہ مائے بہنے جو گھروں پیٹھ کے بھار کے کپڑا سیتی ہیں کڑائیاں سلائیاں پیکو کاج سب کرتی اس میں سارے آپشنز موجود ہیں یہ ریشم کا کمانڈو کا داگا اون کا داگا سب کام گری کی مشین ٹھیک ہے ایڈاپٹر اس کے ساتھ ہوگا ویڈاوٹ ایڈاپٹر آپ نے چلانی نہیں ہے مشین کو جب یہ آن ہوگی تو اس کے ڈسپلی سٹسن پورا آ جائے گا مشین کا یہ اس کا ایکشیلیٹر ہوگا مشین کا پوری فٹ کی ٹولکٹ پوری مکمل ہوگی سارے ٹولکٹ مکمل ہوگی بابنسو یہاں تیل وغیر سب مکمل ہوگا اس کا ایکشیلیٹر آپ اس کو جب لگائے گے آپ کی مشین برکنگ کرنا چل جائے گی اس میں بہت سارے دیزائن ہیں لگ بک ڈھائے تین سو کے لگ بک ڈیزائن ہوتے ہیں مکسنگ اوپشن بھی ہیں اس میں جیسے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزائن انڈیویجیل بنانا ہے ایک بندہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو گر میں روزگی روزگاہ چلانا چاہتا ہے کڑھائی وغیرہ کر کے تو وہ بھی چلا سکتا ہے آپ کو اس طرح بھی ڈیزائن یہاں پر سیلیکٹ کریں گے کہ آپ پر ڈسپلی پا جائے گا اور ماشین آٹومیٹک لی جنریٹ کرے گی اس کے علاوہ سے مکسنگ اوپشن بھی ہے الپیٹی کے لیے نام بھی لکھ سکتے ہیں یہ میں نے لکھا ہے فیملی آؤس اچھا اچھا سب کچھ ازدار مرزنگ ہوتے سے دیکھیں ایک ساتھ ایک دو دیزائن ایک ساتھ مکس کیے ہوئے ہیں یہ دیزائن کو ریورس آٹو کیا ہوئا ہے مکسنگ ہوئی بھی ہے سب اوپشن اس میں موجود ہیں ایک ساتھ ایک دو تین چار ڈیزائن بننے میں اس میں دیکھیں ایک ساتھ کتنے ڈیزائن آپ بنایا جاتے ہیں مرزنگ اوپشن ہے اس میں اس کی ایک سائل کی ورنٹی دیکھیں ہم آپ کو ایک سائل میں کوئی خرابیوں کو بنا کر دیکھیں بٹ سرکٹ کی ورنٹی کوئی نہیں ہے دانیج بھائی یہ اکیس ازار روپے کی بڑھے گی آپ کے پلیٹ فارم سے یہ فرانے ریڈ کوڈ کر رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے ریڈ کوڈ کیے تھے ٹھیک ہے نا یہ اکیس ازار کی دیکھیں ہم آپ کے آپ کے ویڈیو کے کشتماس آئے کے نا یوٹیوب سے آپ کے ریفرنس سے تو ہم اس کو اکیس ازار کی دیکھیں اس پلیٹ فارم پر ٹھیک ہے ایک سال ورنٹی دیکھیں لیکن اس کے سرکٹ ورنٹی کوئی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہوتی ہے ورنٹین ایڈپٹر کے ساتھ اگر خدا نخاصہ کسی کشتماس ماشین ڈیریکٹ لگاتی تو وہ ماشین اوڑ جاتی ہے اس کا خامجازہ جو کسٹما بکتے کا اس کا جو ڈیمیج ہوگا وہ پی کرنا پڑے گا بٹ ریپیر بڑے ہے اچھا اسی طرح کی ماشینوں میں آج کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے کے لوکل چلی بھی لوگ بیچ رہے ہیں لوکل سے مرادی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے جینین پیس اب یہ پیس بھی ہے کمپیوٹرائز ہی ہے اب بچارہ کسٹمر کیا چیز ہم بیچ رہے ہیں کھریدیا دکان دار کیا بیچ رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں تو اسی کسٹمر کی نولیج کی لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھے دانش پیدرائے ہیں ویڈیو کلوس کرے ہیں کہ دیکھے ہیں بی پیس نشانہ دیکھے ہیں یہ پیس دیکھے ہیں یہ بلکو جینین پیس ہیں اب ایک بندہ روزی روزگا لے رہا ہے مشین باپا داغا توڑے گا فال کرے گی پرابلم کرے گی اس میں نشان جگہ جگہ بھی دھاگے کی بنے ہوئے چونکہ لوکل یوز بھی بھی مشین ہے یہ سولہ ہزار کی مل جائے گی گاگ کو لیکن یہ کمپٹیبل نہیں ہوتی استعمال میں پرابلم کرتی رہے گی بار بار ٹھیک ہے تو وہ بیچارہ گاگ اٹھارہ بیز دیکھے بھی خرج کر رہا ہو اس کام بھی نہیں کر رہا تو اس کا نقصان ہوگا تو یہ کس دیکھے اوریجنل پیس دے گے ہم اپنے پاس سے ذمہ داری کے ساتھ جینل بھار کے چلے پیس ہوگا یہاں کے لوکل بھی یوز نہیں ہوگے ہوگے اس کے علاوہ دانش بھے یہاں پا آپ کو یہ بل جائے گی جوکی کی مشین ہے جوکی برینڈ میں یہ میرا کرنچ آئیڈا میں لارس سیم میں نے جا آپ کو ویڈیو دی تھی اس کے ریفنس دے اتنی مشین ہے یہ میرا جوکی کی ماشاءاللہ سے یہ بھی جاپانی مشین ہے اس کے اندر سلائی ہے اس کا یہ آپشن سہاری پڑے ہیں اچھا یہ جلے گی ڈیریک ٹو 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 اس میں آپ میں ٹرانس فرم اگر ایڈاپٹر وغیرہ کچھ نہیں لگا اس میں سیدھی سلائی ہو جائے گی زگزگ ہو جائے گی ڈیزائنگ ہو جائے گی کاج ہے پیکو ہے اور لوگ ہے یہ سارا سسٹم آپ کے یہاں بناوا ہے اس کے اندر سلائی چھوڑی بڑی کرنے کی چالیں یہاں دیوئی اس کی زگزگ کا سسٹم دیا ہوا یہاں پر میٹل پارٹس ہیں کوئی پوردہ پلاسٹک کا نہیں ہوگا اندر یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جائے میٹل پارٹس ہیں سارے یہ دیکھیں آپ مشین میں پابنگ کیس یہ ہاں پر راؤنڈ تو نہیں ہے یہ ہاں پر راؤنڈ کلاتی ہے گھریلو مشین ہے جو گھروں میں عورتیں مگر ہوتی ہیں سلائی کر لی پیگو کر لی زگزگ کر لی سارے کام کر لی ہے اس کا ساؤنڈ ہویا دکھاتا ہوں مشین کا بہترین ساؤنڈ ہو انشاءاللہ ایک سالسکی بھی گارنٹی ہے اس میں کوئی سرکٹ بغیرہ کوئی چانسی نہیں خراب ہونے کوئی سرکٹ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ میکینیکل مشین ہے مینوول مینوول مشین ہے میکینیکل مشین مینوول ہوتی ہے کہ اگر خراب مینوول ہے تو ریپیر ہیجی اب دیکھیں میریٹن جاپان اوریجینل ہے چائنا نہیں ہے یہ دیکھیں جیناب یہ لائٹ آن ہوگی مشین کی ساؤنڈ دیکھیں مشین کی آب ہمارے کسطرمہ کو پتہ لگے نا مشین ساؤنڈ کیسا ہے یہ بابن مائنڈر ہوتا اس کا دیکھیں اس میں آپ کے گھرے لی سارے فنکشن ہے اب دیکھیں جانیش بھائی آج کے لئے آپ کالی مشین کی اگر کسطرمہ کوئی کھئیتا ہے نا عام سلائے والی مشین اس کے پرائز بھی دیکھیں نو ہزار روپے پرائز ہیں اس میں موٹر لگاتا ہے ہزار روپے کی موٹر آتھار بارہ سو روپے کی موٹر ہے اس میں کور لگاتا ہے آٹھ سو روپے کور جاتا ہے لگ بگ اس کے بھی کور بھی ہو رہے ہیں تانج بھائی اس کا کور وغیرہ سب ساتھ ہے سب ساتھ اس میں موٹر بیلٹن ہے اس کے ایکشیلیٹر ہے کور اس کے ساتھ ہوگا اس کا دکھنا دکھا دکھا ہوں آپ کو ڈھکیں اس کا یہ دیکھیں پورا پیک آپ کو ملنا ہے گھر پہ بیٹھے آپ چیز دیکھیں آپ آپ کو چیز مل جائے گی یہ صرف سلائی کرتی ہے اس میں کوئی آپ چین نہیں لیکن سائز میں بڑی ہوتی ہے موٹر بوٹر سن بیلٹن ہے اس کے ایکشیلیٹر ہوگا موٹر کا اسی موٹر لگی گی اندر سب کچھ بیلٹن اس کے اندر یہ دانیز میں یارہ دار کی بڑے گی یارہ دار کی بڑے گی لیکن یہ سلائی والی سائز موٹی بڑی ہوتی ہے اس کا کور وغیرہ سب ہوگا اچھا ایک اور اچھا آئیٹم آیا ہمارا پر رمضان کی آوالے سے اور کاری کسٹمر کی ڈیبان ہمارے پاس آئیٹم کی تو میں کسٹر آج آج میں آپ کے آگی پیش کر رہا ہوں یہ وہ مشین ہے جو حضرات ہیں مجل بھار کے کپڑے بھی شیئے سکتے پر بیٹھے بڑی مشین اور لوہے کے پارٹس ہیں یہ دیکھے ہیں آپ یہ دنبیز رکار کی مشین یہ اس کی motor کا اچھلی رکار کا جنیا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کا یہ کہ کبھی اس کی موٹر خراب ہو جائے آپ کوئی موٹر نکال کر رہا کر چلا دوسری بات وہ لوگ جو ہمارے گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں جن کی بجلی کا ایشو ہے وہ اس کو بغیر موٹر کے پائدان کے اوپر پٹ کر کے جو پاؤں چلا پائدانوں سے بھی لائے تھے سکتے بیل لگ جائے گی پائدان کی پائدان کی بیل لگ جائے گی اور یہ پائدان بھی لگ جائے گی یہ سب سلائی ویلی سلائی چھوٹی بڑی کرنے کا سسٹم دیا ہے اس کا یہ سسٹم میں آٹومیٹک ریورس ہوگا اس کا اور سب سے بڑی چیز گیا ہے کہ اندر جو پارٹ لگے ہیں وہ اپنی آب مشین جائے پارٹ لگے ہیں میٹل پارٹس ہیں کہ دیکھیں آپ سارے پوردے میٹل ہی کے ہیں سارے میٹل پارٹس ہیں یہ شیٹل وغیرہ سب آب مشین جیسی لگی ہیں یہ ہے اور میٹل کے پارٹس نہیں جا رہے ہیں جینومی جو آرہی ہیں اس میں ہے پلاسٹک کے پارٹس یہ دیکھیں آپ یہ لگا پلاسٹک کے سامان یہ پلاسٹک لگا ہوا ہے اس میں لگا فل میٹل سامان فل میٹل کی مشینیں پارٹس کے حساب سے ٹھیک ہے نا شان بھئی اس کے پرائز کا کوٹ کر رہے ہیں چودہ آزار کی بڑے گی بڑی مشینیں صرف سلائی والی مشینیں کمرشل کام کریں گھر کا کام کریں آپ کی مردی ہے ایک سال اس کی بھی گینٹی دیکھیں اس کا بھی میں اگر آپ ساونڈ کر ڈیمو دکھا ہوں اس کی سپیڈ وغیرہ بھی دیکھیں آپ کہیں کہ کور تک اس کی اپنی جینین لگی ورکار کی جینین ہے ہر چی جینین ہوگی اس کی اپنی کیونکہ امون ہوتا ہی نہیں کہ دوکان دار موٹر چائنا لگا لیتے ہیں جاپانی موٹر نکال لیتے ہیں بیجیتے ہیں 220 ڈریک ہے 220 ڈریک ہے در ایسا وڑا ساونڈ دیکھیں آپ طرف بلد بند کرنا ہے بلد بند کرنا ہے جاپ نا آن کرنا ہونے گا طرف بردت موٹر اینکھنے دیکھیں اس کا کور وگڑا سب ساتھ ہے جائے دونیش بھائی اس کا کور ہوگا ریکار کا سامان نکنے کی جگہ اس میں کسی مگھی ہے کھر ریکار ایکچولی دکھانے کا مقصد یہ ہے چیز کی دیکھیں دھوکا نکھا یہ گا کیا پتہ لگ رہا ہے مشین تو لے لیا اپنے ریکار کی موٹروس میں لگی بھی چائنہ کی کول لگا ہے تو میرے پاس اس کے پوری لڈ موجود ہے فیلال جتنا عمال موجود ہے تب تک کہ میں نے ریڈی دیا ہمو چھوڑہ دار کے انشاءاللہ ایک پیسے پڑھا ہوا چارے پیس پڑھا ہے ریڈی دیکھیں میں پاس ریکار کے افیکٹ پیس پڑھے آ رہی ہے ریکار اور یہ بی بی مشین بھی تھوڑا سا بتا دے بی بی مشین بھی تھوڑا سا بتا دے بی بی مشین بھی آج کل جگوال چل لی ہے یہ ہم وہی پرانے جڑ سالی آڈا گر میں کوڑ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے چائنہ چھوٹے موٹے جیسے گھروں میں کام کر دیں اور بچے بیٹیاں وگر ہماری بہنیں وگر اٹھوٹی کہ چھوٹے موٹا کام کرنا میں اس لئے آپ سے بہتر مشین ہوتی ہے ایک سال اس کی بھی گیرنٹی ہے اس کے ساتھ یہ موٹر کور وگرہ سب انکلوڈ ہوگا اس میں ڈیزائن آپ کو ایک دور مل جائے گی اس لئے کی ڈیزائن پڑھا بڑھا ہے جیگوال کا یہ دیکھیں آپ جیگوال دیکھیں نا ہوتی یہ چائنہ ہے مدین چائنہ لکھا بہت بقائدہ بہتر ہی ہے کہ چھوٹا میٹر آپ نے کوئی بکیاں پاکستانی مشین ہمارا اپنا ایٹم ہے یہ اپنے انٹروڈیس کیا ہے فیلال کرنٹ ایٹم اپنے انٹروڈیس کیا ہے اس کی دس سالی کی گیرنٹی ہے یہ دیکھیں آپ بریلین دس سالی گیرنٹی ہے نو ہزار تین سو پچاس کے ریٹ ہے پٹ آپ کے پلیٹ فارم پر یہ ہم کسٹمہ کو مشین کے ساؤنڈ دیکھیں مشین کے ساؤنڈ دیکھیں مشین میں بلکل آواز دیں ہوگا کوالٹی بائیل مشین ڈی آئی پی ہوگی آٹھ ہزار روپے کی ساتھ دیکھیں آپ کو اور وہ حضرات جو غریبوں وغیرہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم زکاة یا کسی مصرف میں آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے پھر ہم الگ سپیکشل ڈسکاؤنٹ دے گئے یہ آفر ہم آپ کو ازار اوپن آفر دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویسے اس کے ریٹ فائنل آرڈ آر روپے ہیں کوالٹی بائیل مشین بیسٹ ہوگی دس سالی گیرنٹی دے گئے کوئی بھی خراجو کی بنا کر دے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہلکی والی میں لے گئے تو آپ کو پتا ہے یہ ریفنش مشین بزار میں بک رہی ہیں یہ جوکی ہائر ڈالنز کے نام سے یہ میں نے لازٹ ٹیم جا آپ کو بتایا تھا کہ ساری ریفنش پینٹ ونڈوڑک بنی ہوتی ہے یہ ہائر ہوگئی جوکی ہوگئی یہ پانچ سالے پانچ سار روپے کا ایڈم ہے بڑی یقین مانے دنج بے ہم پرسنلی خوش نہیں بیچنے میں یہ ساری صحیح لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہوتی یہ سی ایسا ہے کہ آپ نے مشین کا شوپی سے ڈائیگرام لیایا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسٹموں کو یہ ایمفیسیز کریں گے فورس کریں گے کہ دو ہزار ڈائلزہ کو اتظار رہ جائیں بڑے کی چیز آپ کو اکرچی جائیں اس کے علاوہ سمینگو کی مشین مل جائے گی ہمارے پر آپ کو یہ بھی پندہ سالی گیرنٹی کے ساتھ ہے اچھا ایڈم ہمارا یہ دیکھیں یہ نا سمینگو کمپنی کے مشین پندہ سالی گیرنٹی رجیسٹر ڈائلزہ میں ہوگی ٹھیک ہے نا مشین پہ پھول کے دکھاتا ہوں ایک پیس یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا مشین ایسی ہوگی بھی کچھ موم کی طرح پتہ نہیں پڑے گا مشین چل دے گی گھر پیٹسی کے یہ دیکھیں اس کا ورنڈی کارڈ اگر اصلاح ساتھ ہوگا ٹھیک ہے نا سمینگو سمینگو یہ دیکھیں نا ہر پارٹ سمینگو اوریجنل ہوگا میٹل ٹیمپر پارٹس ہوگا پولیش کالا پردے ہوگے ہیں فکش نال لگا ہوا ہے ایک نمبر کا اچھا ٹھیک ہے بس صرف ہمارے مائے بہنوں کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ نے گھر کی بھی اگر کوئی مشین ہونا تو یہ سمجھے پیس ابھیلہ یہ جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں ان میں آپ آئیلنگ کرتے رہیں شیٹل میں آپ آئیلنگ کرتے رہے ہیں اندر گئے ہیں اور پندرہ بیس دن مہینے میں ایک دبا یہ کھول گئے دو پیج سے کھول کے صفائی کر لیں نال کی صفائی کر لیں آپ کے گھر کی وہ مشین ہوگی نا وہ پہ آپ کسی میکینکو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جناب اس کے علاوہ تیل جتنے بھی اوپر کے آئیل کے سلاکھ ہوتے اس میں ڈالتے رہے ہیں اور مشین آپ کی اسمجھ چلے گی اچھا اس کے پرائز کیا کوٹ کرتے ہیں یہ نام کیا فائنل نو ہزار کی بڑھے گی اس فلیٹ پرم ویسے مشین کے جو ڈیٹیل پیئنے یار آ دار پانچ سو روپے ہیں بیٹ نو ہزار کی مشین دے گے ہم آپ کی طرف سے اس کی بھی گیونٹی دے گے پندہ سال کی گیونٹی ہوتی کوئی بھی خرابی ہوتی ہم بنا کے دے گے ہیں دو سال پارٹ سے گیونٹی بھی دیتے ہیں ہمیں اگر کوئی آپ سے لینا چاہتا ہے تو وہ آپ سے کانٹیک کر کے مزید معلومات آپ سے لے سکتا ہے دانی بھائی ریکشت دے ہمارے کسٹمر سے کہ دیکھیں جو سیریز بائر اپری دوئی کانٹیک کر رہے ہیں اور ہم اچھی آپ کو معلومات دے کے انفرمیشن دے کے انفرمیشن دے کے انفرمیشن دے کے اگر ایڈنم میرے پاس ہوگا نہیں بھی نا تو میں آپ کو جگہ پتا دوں کو اس کو کہ آپ کی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی لیکن یہ کہ نہ ہمارا ڈائم ویشت ہو نہ کسٹمر کا ڈائم ویشت ہو اس میں ہم سب کیلئے اچھا ہے اور اس کے لاوات جانج بھی ہمارا پر جوسر بلینڈر گرینڈر آئرنس وغیرہ بھی ہوتی ہیں سیلنگ پین بھی ہیں گرمیوں کے ساب سے پنکھے وغیرہ بھی ہیں میرے پاس اگر کوئی کسٹمر پنکھے وغیرہ بھی دینا چاہے کہ ہمیں چھت والے پنکی چاہیے ہیں آج جوسر بلینڈر گرینڈر آئرنس کی پوری ورائیٹی میں پاپ پڑی ہے لائٹ بیڈ آئرنس کی بڑے اچھی ورائیٹی میں پاپ پڑی ہے اور وہ بھی اگر انشاءاللہ کسٹمر دینا چاہے گا تو وہ بھی ہم دے گے انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیں بہت اچھی آئی آئرنس پڑی میں پاس ہر قسم کی دیکھیں دیکھیں شاہد بھئی اور بھی آپ کے پاس تو مشینیں ہیں سلیکہ کی بھی مل جائے گی برینڈ سلیکہ بھی ہمارے پاس ہے اچھا مطلب جو بھی مشین چاہیے ہو لوگوں کو جو ڈیمانڈ ہے جس چیز کی نیڈ ہے انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ کر لیں اور آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ پولیٹیو رسوانس دے گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مایوز نہیں کرے گے کسٹمر کو نراز نہیں کرے گے اپنی طرف سے 100% دے گے اپنی کوئی شکاہیت بھی ہو تو کسٹمر ہم سے رجوع کرے کوئی اسی بات ہو گلہ ہو ہم حاضر ہیں ایک بات ہوتا ہے ہماری جپنی امپورٹ مشین ہوتی ہیں ان کی ورنٹی کا کریٹری ہے کہ اس کی سروس ورنٹی ہوتی ہے ہم ورنٹی پرینپ بنا کر دیں اب آپ کوئی سکھا کے بھی دیکھیں سمجھا کے بھی دیکھیں اور کوئی پرابلموں کو بنا کر بھی دیکھیں لیکن ریٹن ایکچین یہ گیرنٹی ان مشینوں کی ہوتی نہیں ہے کیا آپ بولے کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے تو ہم سمجھائے گی ہیں آپ کو دلدوہ سمجھ نہیں ہے کیسے ہم سمجھائے گی ہیں کوئی کلیم ہوگا ہم بنا کر دیکھیں ایک دار دن میں پیس میں کوئی ڈیفیکٹ آگے تو پیس بدلی کر دے گی ہیں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ شاہد بھائی آپ نے بہت ٹائم دیا ہے اپنی وقت میں تے سیزن میں بہت مشکلات کا سامنے آتا ہے ٹائم نکال گیا یعنی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اپنے خیمتی مشورے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے تاکہ میں ویسی ہی ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کیا کروں دوستو انشاءاللہ اللہ نیکس مقام پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ